یار پلیز میرا آرگومنٹ ہی نہیں میں سٹارٹ کیا یہ شروع ہوگی اتنا لیکچر دیتی ہے مجھے اٹھا کے آپ پہلے میری بات سننے پھر بلکل لیکچر دیتی گا بھائی پہلے یار یہ کون سا عثمان آپ یا تو بول لیں آخری پانچ منٹ مجھے دے دیجیے گا آپ مجھے پتا ہے آپ رینٹلٹ ہیں وہ آج جو دو واقعات ہوئے ہیں لیکن میں اس پہ آپ کو ایمبریس نہیں کر رہا میں پچھلی بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا اس فلور آف دی ہاؤس پہ کہ اجنسیز کے پاس تمام اطلاعات ہیں اور الیکشن کمیشن بریفنگ لے کہ پیسہ کیسے چلا ہے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں اور ان کے وزراء بھی کہتے ہیں اور رشیخ رشید نے بھی کہا کہ ستنہ لوگوں کا یا سولنہ لوگوں کا نام پرائم منسٹر کے پاس بھی ہے اب اگر پیسہ چلا ہے اور پیسہ جو یہ کہتے ہیں کہ پیسہ چلا ہے اور ان کے ووٹ اس کی وجہ سے یہ ہارے ہیں حفیظ شیخ صاحب تو ان نام بھی پتے ہیں ان سے ہی آپ ووٹ لے رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس بھی ان سے لے رہے ہیں چوروں سے بقول پرائم منسٹر کے ان چوروں سے ووٹ پیسہ بھی لے رہے ہیں اور اگر انہوں نے پیسہ نہیں لیا تو پھر تو انہوں نے ضمیر کی آواز پر ووٹ دی ہے پھر ویسے ہی آپ کی مجورٹی نہیں ہے پھر آپ گن پوائنٹ پر اور میں آپ مریم کی بات پر آتا ہوں پھر وہ گن پوائنٹ والی بات جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے کہ آپ کو اگر پیسے کے بغیر آپ انہوں نے پیسہ دیا تھا آپ خود کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو صحیح ووٹ آف کانفیڈنس لیا تو پھر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے بھی ان کو اٹھایا تھا وہ جو دو لوگوں کو یا اس سے زیادہ لوگوں کو دو کو تو وہ سپیسفک بتا رہی ہیں اس طرح سے تو آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا اور مجھے تیسری بات بھی انہوں نے کچھ نہیں ہے جب ووٹ ڈل رہا تھا تو ووٹ ڈل رہا تھا یہ بڑے شوق سے ایک بات کہتے ہیں یہ ڈار صاحب کو کلپ دکھانے والا ہے آپ کر لیں بات لیکن آپ کلپ ضرور دیکھ لے گا کلپ بھی میں دیکھتا ہوں دیکھیں آپ نے جنہوں نے بڑی اپنی طرف سے بڑا زبردست آرگومنٹ بھی ہے ہم نے پہلے کلپ دیکھیں جی کلپ دکھاؤ جی دو دفعہ چلائیں یہ ہم ہیں یہ ہمارے پیا میں اپوزیشنز ڈلیل ہو گئی ہے ذرا دوبارہ چلائیں جی دوبارہ چلائیں سر انہی کے اوپر آپ لیکن کمیشن گئے ہیں کہ وہ گلانی صاحب کے بیٹرین دن کو پیسہ دیا ہو تھا وہ تو لڈیاں ڈال رہے ہیں پارٹی ہو رہی ہے پیسے لے کے پارٹی پتا چال جائیں کہ کسٹنگ اپریشن تھا سٹنگ اپریشن تھا نہیں تو اگر پیسہ نہیں لیا تھا تو پھر کس سے گلہ کر رہے ہیں اگر انہوں نے پیسہ نہیں لیا تو پھر گلہ کس سے نہیں سر یہ انہوں نے پیسہ لیا تھا انہوں نے پیسہ لیا تھا میں ایک اپورڈنٹ بات کرنے لگوں ان کے میں ذرا تھوڑے کان کھولنا چاہتا دیکھیں زبیر صاحب میں اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی سترہ نے زمیر فروشی کی اور وزیراعظم عمران حان نے ان سترہ سے اعتماد کا ووٹ لیا میں کہتا ہوں ساری پی ڈی ایم کو شرم آنی چاہیے ملک صاحب ایک سو انہتر جن کے ووٹ سے سینیٹر بننے پہ انہوں نے مٹھائیاں کھلائیں لڑیاں ڈالیں یہ تو سیمبلی ہی جیلی تھی یہ تو ساری اسیمبلی ہی جیلی تھی یہ تو سارے سیلیکٹڈ ہیں یہ دھاندلی کر کے آئے ہیں یہ ایک سو انہتر اس پارلیمنٹ میں حلال ہے جن کا ووٹ لیا یوسف رضا گلانی نے اور دوسرے حرام بیٹھے ہوئے یہ ان کا بھیانی ہے کہہ رہا اس پارلیمنٹ کے بارے میں ان سے یہ پوچھیں زبیر صاحب یہ ایک سو انہتر تو ٹھیک ہے نا جنہوں نے ووٹ لیا میرے بھائی کہ یہ بھی سیلیکٹڈ تھے یہ بھی اسی داندلی سے دوہزہ اٹھارہ کی لیکشنز آئے تھے اس پارلیمنٹ کو آپ جیلی کہتے تھے پھر یہ ایک سو انہتر بھی جیلی تھے آجا چلے ریلیکس ہوگی یہ بتا دیں بکاؤ مالتے ہیں ریلیکس ہوگی یہ بتا دیں کہ ان دولے پیسے لیے جانے لیے پوچھیں ان سے ابھائی یہ ایک سو انہتر کے آتے ہیں یہ کون کامنا چاہتی ہے یہ وان سکسٹین آئین کے آتے ہیں آجا ریلیکس کریں سارے